اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی تصویر لانے پر حکومت کا احتجاج حکومتی عراقین کی جانب سے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ ڈپٹی سپیکر نے بلال یاسین کو حکومتی عراقین کو منا کر واپس لانے کا ٹاسک دے دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی تصویر لانے پر حکومتی عراقین کا احتجاج حکومتی عراقین کی جانب سے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ڈیپٹی سپیکر نے بلال یاسین کو حکومتی عراقین کو منا کر واپس لانے کا ٹاسک دے دیا ہے اہم خبر آپ کو دینے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوا تو شور شرابے کے نظر ہو گیا انتہائی شدید قسم کی نعرے بازی کی گئے ہلر بازی کی گئے جس پر ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا تاہم بعد میں پھر دوبارہ اجلاس شروع ہوا اور اجلاس کے شروع میں بانی پی ٹی آئی کی تصویر لائے گئی اپوزیشن کی طرف سے جس پر حکومتی عراقین نے احتجاج کیا اور احتجاج کرتے ہوئے حکومتی عراقین نے بجٹ اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا جس پر ڈیپٹی سپیکر نے بلال یاسین کو حکومتی عراقین کو منا کر واپس لانے کا ٹاسک دے دیا ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع شرابے والا اجلاس جاری ہے تاہم بانی پی ٹی آئی کی تصویر لانے پر حکومتی عراقین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا ہے جبکہ ڈیپٹی سپیکر نے بلال یاسین کو حکومتی عراقین کو منا کر واپس لانے کا ٹاسک بھی دے دیا ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے بانی پی ٹی آئی کی تصویر جو ہے اپسیشن کی جانب سے لائی گئی جس پر حکومتی عراقین نے احتجاج کرتے ہوئے بجٹ اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا مزید اپڈیٹس دیتے ہیں لاہور سے نمائیدہ کیپیٹل ٹی وی میاں آمیر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میاں صاحب الٹی گنگا بے گئی ہے حکومتی عراقین نے اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا ہے بانی پی ٹی کی تصویر لانے پر کیا صورتحالہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے آج ہی بلکہ اجاز دیکھا جہاں تو آپ سے کچھ پہلے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دس منٹ کا وقفہ ہوا تھا شور شعبے کے بعد تو اس کے بعد جو ہے پنجاب اسمبلی کا جو ہے ایوان میں جو ہے بانی پی ٹی کی تصویر لانے پر جو ہے حکومتی عراقین کی جانب سے جو ہے اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا ہے جبکہ اس وقت جیسے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس نامزت اپوزیشن لیڈر جو ہے محمد احمد خان بچر کے بجٹ بحث پر آغاز ہوا تو اس کے فوراں بعد جو ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں محمد احمد خان بچر کے بحث کو ازار کے بعد فوری طور پر پنجاب اسمبلی سے حکومتی عراقین نے جہاں بائیک آٹ کر دیا جبکہ حکومت عراقین بائیک آٹ پر وزیر خزانہ ایوان میں اطاعت دی اس کے علاوہ حکومتی عراقین بائیک آٹ واک آٹ کر کے جب چلے گئے تو دیپٹی سپیکر رہی رہے بل چینل نے پلال یاسنگ جو ہیں وزیر خوراک جو اس وقت ہیں ان کو حکومتی عراقین اسمبلی کو منانے کے لیے اور ان کو واپس لانے کا جو ہے ٹاسک کون دیا لیکن جو معاملہ تھا اجاز وہ یہی تھا کہ پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹے کی جو تصویر ہے اس کو رانے کا معاملہ تھا جس پر حکومتی عراقین کی جانب سے اجلاس کا واک آٹ کیا گیا لیکن اب جو ہے اجلاس شروع چل رہا ہے لیکن اس وقت جو ہے اپوزشن کے عراقین ہیں وہ اس حوالے سے جو اسمبلی میں بجٹ پر جو بحث وہ جاری ہے لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی جاری ہے ابھی تک جو ہے حکومتی عراقین جو ہیں ان کو منایا نہیں جا سکا اور اس وقت جو ہے اب صوبائی وزیر جو ہے بلال جاسن ان کو دیا گیا ہے تو جو ہمیں ذرائع بتانے کے کچھ دیر تک جو ہے حکومتی عراقین جو ہے وہ بھی واپس عوان میں آ جائیں گے جی بہت شکریہ میامیر جمیل آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ناظرین پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا شور شرابے سے نعرے بازی ہلر بازی کی گئی اپوزشن کی جانب سے تاہم ڈپٹی سپیکر نے اجلاس میں ان آرڈر نہ ہونے پر اجلاس کو ملتوی کیا تھوڑی دیر کے لیے پھر دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو اپوزشن کے ارکان جو ہیں بانی پی ٹی کی تصویر بھی ساتھ لیا جس پر پنجاب اسمبلی میں موجود حکومتی ارکان نے شدید احتجاج کیا اور احتجاجاں حکومتی عراقین بجٹ اجلاس کا بائیک آٹ کر کے چلے گئے جس پر ڈپٹی سپیکر ظاہر اکبال چنرڈ نے بلال یاسین صوبائی وزیر کو حکومتی عراقین کو منع کر واپس لانے کا ٹاسک دے دیا ہے